اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مقصد بھی اچیف کر لیا سات طالبان کو بھی ایک میسج کنوے کر دیا کہ افغانستان کا کوئی بھی علاقہ یا کوئی بھی جگہ ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے ہمارا فوجی اڈڈا نہیں ہے تو نہیں ہے ہم اس کے علاوہ بھی کارروائی کر سکتے ہیں یہ ہوگا جو کہ امریکہ کے انٹریس کو اٹیک کرے تو پھر امریکہ کیا لینے دینا تم اپنی عورتوں کو برکے میں رکھنا چاہتے ہو رکھو تم لوگوں کو کوڑے مارنا چاہتے ہو مارو جب تک کہ تم افغانستان کے باہر گند نہ پھیلاؤ ہمیں کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ ایک ورلڈ کا ایک موقف جو ہے ورلڈ کا ایک نیریٹیف جو ہے وہ دھیرے دھیرے بن رہا ہے کیونکہ افغان تالیبان نے پھر ایک بار انڈیا کو بھی یہی بولا ہے انڈیا کو بولا ہے کہ آپ افغانستان میں دخل مہت دیجئے کشمیر کا ہم سے کوئی لینے دینا نہیں ہے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کشمیر پہلا سوال یہی ہے افغانستان کی حالت کا ذمہ دار کون ہے یو ایس ہے تالیبان ہے یا خود افغانستان ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ملی جولی لوگوں کی سازش ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے امریکہ ٹھیک تھا امریکہ پیچھے ہٹ گیا لیکن امریکہ کو اچانک پیچھے نہیں ہٹنا چاہئے تھا افکاس امریکہ ایسا تو نہیں بیس سال وہاں پہ تھا ایسا تو نہیں کہ سو سال تک امریکہ وہاں پہ رہتا امریکہ کو ہٹنا تھا لیکن اگر تھوڑا سا پلانٹ ویڈرول ہوتا تو اچھا رہتا اچانک امریکہ ہٹ گیا وہاں سے دوسری چیز ہے کہ جو تالیبان ہیں وہ تو ٹیرریسٹ آگرانزیشن ہے ہی اور وہ افغانستان کے لیے بہت برا اور جو افغانستان کے لیڈرز ہیں جیسے کہ اشرف گنی بغیرہ ان لوگوں نے بھی پورا فائدہ اٹھایا اپنی ترجونیاں بھریں اور جب تالیبان دروازے پر آ گیا تو وہ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے اور جو افغانی عوام تھا اس کو بولا کہ ٹھیک ہے یار تم کل مرتے ہو آج مرتے ہو آج مرتے ہو ابھی مرتے ہو اور وہ چلے گئے وہاں پہ کرائیسس چھوڑ کے تو مجھے لگتا ہے سب کی ذمہ داری ہے لیکن اس میں ایک ہیڈن پلیئر ہے چائنہ چائنہ جو پیچھے سے سنچالن کر رہا ہے ہاں چیز کا کیونکہ جو افغان آرمی نہیں لڑی سمجھ رہا کنک بھئی افغان آرمی نہیں لڑی کیوں نہیں لڑی کیوں نہیں لڑی افغان آرمی کے جنرلز آچانک کیوں بھاگ گئے جیسی تالیبان آیا گیٹ پہ انہوں نے کوئی ریسسٹنس پٹ اپ نہیں کرا ایک گھنٹے کے اندر انہوں نے سرندر ڈاکیمنٹ سائن کر دی لاج اماؤنٹس آف کیش آشرف گانی ڈاؤنورڈ بہت موٹا پیسہ دیا گیا ہے اور بینا لڑے آپ نے دیکھا ہوگا بینا لڑے تالیبان اندر داخل ہوگے گیا بینا لڑے تو یہ یہ ایک گیم تھا جو رچا گیا دنیا کے لیے اور ابھی فلحال کے لیے فلحال کے لیے اور میں فلحال ورڈ یوز کرنا ہوں یہ ایسا لگ رہا ہے دنیا کو کہ تالیبان سکسیسفل ہو چکا ہے بوریس جانسن کا ابھی لیٹے سکیٹمنٹ ہے یوکے ورک وید تالیبان اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایسا ہے ایڈن بھی بولتا ہے کہ تالیبان سے زیادہ ڈینجریس آئیس ہے اور تالیبان اپنا ڈینجریس نہیں ہے ابھی دیکھیں لوگ پتہ کیا چاہ رہے ہیں ان کا ایک پوائنٹ آئیو ہے ان کا پوائنٹ آئیو ہے کہ اگر تالیبان روک لیتا ہے آئیسس کو تالیبان نے کبھی دیکھیں ایک بات تو سچ ہے تالیبان نے کبھی دوسرے ملک کو نہ دھمکی دی نہ دوسرے ملک سے کبھی لڑا ہی کری تالیبان پیپل تالیبان پیپل are لوکلز جو افغانستان کے لوکلز ہیں کچھ پاکستان کے ٹرائیبل ایڈیاس کے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کا بھی شمار ہے اس میں لیکن تالیبان نے کبھی یہ نہیں بولا کہ ہم امریکہ میں بیلڈنگ کے اندر جہاز بسا دیں گے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ہم جا کے کہیں کسی ایرپ کنٹری میں ہم سوسائیڈ باومنگ کر دیں گے یورپ میں کہیں ہم کسی کو چاکو مر دیں گے تالیبان کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے دنیا میں تالیبان اپنے آپ میں اتنا اپنے آپ سے وہ افغانستان میں ہی خوش ہے اس کو کہیں باہر جانا ہی نہیں ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم افغانستان سمحل لیتے ہو اگر تم یہ انشور کر دیتے ہو اگر تمہیں گیارنٹی دے دیتے ہو کہ تمہارے یہ الکائیدہ یا پھر اسلامک سٹیٹ وہاں سے پیدا نہیں ہوگا جو کہ امریکہ کے انٹریسٹ کو اٹیک کر دے پھر امریکہ کو کیا لینے دینا تم اپنی عورتوں کو برکے میں رکھنا چاہتے ہو رکھو تم لوگوں کو کوڑے مارنا چاہتے ہو مارو جب تک کہ تم افغانستان کے باہر گند نہ پھیلاؤ ہمیں کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ ایک ورلڈ کا ایک موقف جو ہے ورلڈ کا ایک نیرےٹیف جو ہے وہ دھیرے دھیرے بن رہا ہے کیونکہ افغان تالیوان نے پھر ایک بار انڈیا کو بھی یہی بولا ہے انڈیا کو بولا ہے کہ آپ افغانستان میں دخل مہد دیجئے کشمیر کا ہم سے کوئی لینے دینا نہیں ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کشمیر لیکن سر یہ بولنا کہ آپ کو افغانستان میں جو کرنا ہے تو پھر جو لوگ دنیا میں پیس پھیلانا چاہتے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ دنیا شانتی میں بنی رہے وہ یہ دیکھ کے ان کو چلے گا کہ تم افغانستان میں چاہے جو کرو عورتوں کو مارو بچوں کو مارو ان کو چل رہا ہے نا انڈیا میں اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو یہ لوگ تو ٹائم میکزین کے اوپر ایڈیٹوریل لگ دیتے ہیں یہ نیو یورک ٹائمز میں ایک اوپرڈ ان کا چھپ جاتا ہے انڈیا میں ایسے لوگ ہیں ان کا نام نکھ دینا ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن انڈیا میں ایسے لوگ ہیں انڈیا میں ایک کوئی مر جائے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو افغانستان میں اتنے مرے یا مارا وہ کیا وہ مسلمز نہیں تھے جو پلین سے گرا بیچارہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے آپ سمجھ یہ رونک بھائی کیا لیول کا ڈیسپریشن ہوگا اس آدمی کا کیا افغانستان سے نکلنا ہے وہ چلتے پلین کے پہیے سے وہ چپڑ گیا اور اوپر سے گر گیا کیا وہ مسلمان نہیں تھا کیا اس کے بیوی بچے نہیں تھے کیا وہ معصوم نہیں تھا مار دیا نا اس کو جان سے مر گیا وہ ویسی کتنے سیکڑوں افغانی مر گئے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے انڈیا میں کچھ ہو جائے گا ان کو موت آ جاتی ہے یہ ایڈیٹوریل یہ ایڈیٹوریل انڈیا میں جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں انڈیا میں so called human rights والے جو ہر سمجھ کہتے ہیں کہ انڈیا میں یہ problem ہے اور ہندوز یہاں پہ زیادہ اگری سے بہ رہے ہیں یہ سب باتیں جو کرتے ہیں ان کو بولیے طالبان کو کچھ بولیں طالبان ان کے پھوپا لگتے ہیں طالبان کو کچھ نہیں بولیں گے طالبان سو لوگوں کو کھڑا کر کے سر پہ گولی مار دے کچھ نہیں بولیں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہ ایجنڈا ڈرون ہے سب لوگ تو کیا فیوچر ہے افغانستان کا بہت ڈاک کیا بہت ڈاک فیوچر ہے اور میں بہت ان معصوم لوگوں کے لئے باقی تو اپنے کو افغانستان سے کوئی لینے دینا ہے نہیں لیکن معصوم لوگوں کے لئے بڑا دکھ ہوتا ہے جو بھاگنے کے کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں کون راغ میں کوئی جو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے تالیبان کو دیکھا ہے پہلے تو وہ پرانی غزل ہے نا غلام علی کی یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیل لائیں آپ نے سنا ہوگا تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ افغان تالیبان نے بولا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم چنتہ مت کرو ہم کسی کو نہیں مار رہے گا ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے اب مارنا شروع کر دیا انہوں نے انہوں نے مارنا شروع کر دیا دیرے دیرے ہٹ لسٹ بنائی ہے لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں نکال رہے ہیں سروں پہ گولی مار رہے ہیں تالیبان نے شروع کر دیا مارنا تالیبان کرے گا ایک بار اکتیس آگسٹ کے بعد امریکنز نکل جائیں پھر آپ دیکھئے گا مزے وہاں پہ بھارت کا کیا سٹینڈو تالیبان نے اس لمحے تک کوئی رد عمل نہیں دیا اب تک یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ حملہ تالیبان کی اجازت سے ہوا ہے یا نہیں ہوا یا پھر تالیبان کو انفارم کیا گیا کہ نہیں انفارم کیا گیا لیکن ایک سوال ضرور جو ہے اس وقت مختلف لوگ اٹھا رہے ہیں اور ایک بات ہے جس کے جانب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مطالق بھی ہو سکتا ہے میں آگے چل کے اس کو پر بات کرنی پڑے کہ جو کچھ ہوا کابل ائرپورٹ کے اوپر وہ افسوسناک ہے لیکن اس بار بی فپٹی ٹو تیارے استعمال نہیں ہوئے ڈرون استعمال ہوا ڈرون کہاں سے آیا مشرق وستہ سے آیا ٹارگٹ کو مارا اس کے بعد واپس چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مقصد بھی اچیف کر لیا سات تالیبان کو بھی ایک میسج کنوے کر دیا کہ افغانستان کا کوئی بھی علاقہ یا کوئی بھی جگہ ہماری پہنٹ سے باہر نہیں ہے ہمارا فوجی اڈڈا نہیں ہے تو نہیں ہے ہم اس کے علاوہ بھی کارروائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے اوپر بھی بھارتیوں کو بہت تکلیف ہے آج بہت سارے بھارتی صحافیوں نے ٹویٹس لکھے اور بہت ساروں جو انیلسٹ ہیں جو ریسرچرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے افغانستان کے علاقے میں گھس کے دائش کے لوگوں کو تو مار دیا لیکن مختلف ائرپورٹس کے اوپر کھڑے ان بلیک ہاکس ہیلیکاپٹر کو تو نہیں اڑایا جو تالیبان کے قبضے میں لگے اور ان کے خیال میں یہ جو سارے کے سارے ہلیکاپٹرز ہیں یہ پاکستان کے پاس جائیں گے اچھا میں تھوڑی سی انخلاء ایویکویشن کے متعلق بتا کے پھر ترکی والے معاہدے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ترکی کی فوج کے انخلاء مکمل ہو گئے جناب برطانیہ کہہ رہا ہے کہ آج انخلاء مکمل کر لے گا اٹلی کی جو آخری پرواز ہے وہ لے کے روانہ ہو گئی ہے کل تین ساڑھے تین گھنٹے کی ایک نشست ہوئی طالبان کی اور ترکی کی کابل ائرپورٹ کے لے کے کیونکہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے شاید اکتیس اگس یا اس کے بعد جو کابل ائرپورٹ ہے وہ بند ہو جائے گا وہ آپریشنل نہیں رہے گا جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں انٹرنی بلنکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے یہ بند ہو ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل پاورٹ سامنے آئے اور اس کو چلائیں تاکہ دنیا کے ساتھ یہ کنیکٹ رہیں اور ماضی ایک طرح